بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ افغان طالبان نے آمد شاہ مسعود کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا ہے دوسری جانب افغان طالبان کی جانب سے ابھی بھی پنچر میں موجود قیادت سے بار چیز کے ذریعے مرسائل کو حل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے دوستو یہ اور اس سے جڑی ہوئی افغانستان کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کر نارا کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو اس وقت افغان طالبان نے پنچیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے پنچیر سے متعلق آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان پر حکمرانی اور اپنے اروج کے دنوں میں بھی طالبان کو افغانستان کے شمالی صوبے پنچیر سے دور رکھنے میں اہم کردار احمد مسعود کے والد احمد شاہ مسعود کا تھا دوستو پنچیر کا شمال افغانستان کے قدر پر امن اور طالبان مخالف صوبوں میں ہوتا ہے جو دار الحکومت کابل سے 130 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے کہ احمد شاہ مسعود کا ابائی علاقہ بھی ہے اور انہوں نے پہلے سوویت یونین اور بعد میں افغان طالبان کے خلاف اپنے علاقے کا کامیاب دفاع کیا تھا احمد شاہ مسعود ایک ممتاز افغان جنگجو کمانڈر رہے ہیں اور انہوں نے سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد جنگ میں دوسرے افغان رہنماؤں کی طرح اس جنگ میں قلیدی کردار ادا کیا تھا ہندو کشکی برف پوشت پہاڑی چوٹیوں کے دامن میں واقع پنچیر میں سوویت شکست کے آثار اب بھی موجود ہیں روسی فوج نے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کئی بار فوج کشکی مگر بار بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور دوستو القاعدہ اور طالبان جنگیوں سے بیق وقت نبرد آزما احمد شاہ مسعود نے انتہائی کٹھن حالات میں طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں اس وقت تک مضامت کروں گا جب تک میرے پاس سر جتنی جگہ باقی ہے اور دوستو پنشیر احمد شاہ مسعود کی حلاقت کے بعد بھی ناقابل تسخیر کی رہا لیکن طالبان کے قابل پر قبضے کے بعد زبی اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے تاہم پنشیر میں موجود سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح نے کہا کہ وہ اشرف غنی کی غیر موجودگی میں نگران افغان صدر ہے اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی طالبان کے دوبارہ قابل پر قبضے کے بعد آج بھی پنشیر واحد صوبہ ہے جو طالبان کے کنٹرول سے باہر ہے اور وہاں پر احمد شاہ مسعود کے بیٹے اور اس کے سینئر ساتھی امراللہ صالح اس وقت طالبان کے خلاف مزامت کر رہے ہیں دوستو جو تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ افغان طالبان پنشیر میں داخل ہوئے لیکن داخل ہونے کے لئے انہیں کافی بھاری کی مر چکانی پڑی ہے کافی زیادہ افغان طالبان کی کیولیٹیز کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن افغان طالبان جنگی حکمت عملی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں حالیت دنوں میں انہوں نے تیس ممالک کی مغربی افواج کو شکست دی ہے اور امریکہ جیسی سوپر پارک کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے لہذا ان کے پاس ایسی جنگی تکنیک موجود ہے کہ انہوں نے پنشیر کو چاروں طرف سے گھیر کر اس پر جو حملہ کیا ہے اس حملے میں جہاں پر امرولہ صالح اور آمد مسعود کے جنگجو تو مارے گئے وہاں پر ایک اور بڑی کامیابی ان کو ملی ہے بھارت جسے متعلق ہم بار بار آپ کو بتا رہے تھے کہ بھارت افغانستان کے اندر دخل انتازی دے رہا اور اس وقت تاجکستان کے راستے ہیلیکوپٹرز کے ذریعے پنشیر میں اسلحہ اور گلہ و بارود فراہم کر رہا ہے بھارتی فوج کے افیسر اور جوان بھی پنشیریوں کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں اور دو تو اس کے ناقابل تردید اور ثبوت سامنے آگئے ہیں افغانستان میں لڑائی کے دوران افغان تالیبان کے ہاتھوں ایک انڈین ڈیفیس نپارٹمنٹ کے میجر ایم ایسر چوان مارے گئے ہیں پانچ انڈین خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ جہانم واصل ہو چکے ہیں ان میں سے تین را ایجنٹ کی شراخت ہو گئی ہے ان میں اشوق، بلدیف سنگھ اور شیلندرہ شامل ہیں تو دوستو اس سے واضح طور پر پتا چل جاتا ہے کہ بھارت افغان تالیبان کے خلاف نرصف امراللہ صالح اور عمد مسعود کی مدد کر رہا ہے افغانستان میں بھارتی دخل اندازی کے ناقابل تردیز ثبوت سامنے آ گئے ہیں جس کے بعد افغان تالیبان کی سٹرٹیجی یقیناً بھارت کے بارے میں مختلف ہو گی جس طرح سے بھارت افغانستان کے اندر الہدگی پسندوں کی مدد کر کے تالیبان کو کمزور کرنے کی گھنونی سازش کر رہا ہے اب اس کا جواب بھارت کو کشمیر میں ملے گا اور اس کے اثرات ابھی سے آنا شروع ہو گیا اس کا ذکر میں اپنی ایک الگ ویڈیو میں کروں گا لیکن ابھی پنشیر کے حوالے سے ایک تازہ ترین اور خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ افغان تالیبان نے پنشیر صوبے میں آمد شاہ مسعود کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ آمد شاہ مسعود کے گھر میں افغان تالیبان بلکل ریلیکس پوزیشن میں موجود ہیں اور کچھ وہاں پر پوزیشن سفھالے ہوئے ہیں دوستو افغان تالیبان کی جانب سے کوشش کی جاری کہ کسی قسم کے خون ریزے نہ ہو اسی لئے مقامی امایدین کے ساتھ ان کی گفتگو بھی جاری ہے اور آمد مسعود کو منانے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور افغانستان کی حکومت میں ان کے حصے دار بنیں دوستو آج پاکستان کے افغانستان میں تائنات سفیر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغان سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان پنچہر کی قیادت سے باہ چیت کر رہے ہیں امید ہے کہ معاملہ خون ریزی کے بغیر ہی حل ہو جائے گا دوستو پاکستانوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا محل وقوع و دفاعی اتبار سے کافی زیادہ مضبوط ہے وادی تک رسائی صرف دریائے پنچہر کے ایک تانگ راستے سے ممکن ہے اور پنچہر کی وادی مشہور ہندوکش پہاڑی سلسلے کے ساتھ وارکے ہے جبکہ دریائے پنشیر افغانستان کے اہم دریاؤں میں سے ایک ہے پنشیر اوستن ستہ سمندر سے بائیس سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے جبکہ اس کے بعض مقامات ستہ سمندر سے چھ ہزار میٹر کی بلندی پر بھی واقع ہیں لیکن دوستو سوویت یونین کی افواج کو تو مسائل ہو سکتے ہیں لیکن طالبان جنگجو جوک کے خطے کے ایک ایک علاقے کے چپے چپے سے واقع ہیں انہیں پتہ ہے کہ حالات اگر کابو سے باہر ہو گئے تو پنشیر پر کس طرح سے قبضہ کرنا ہے افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد اور پنشیر میں بھارتی میجر اور چار رو ایجنٹ کے طالبان کے ہاتھوں مرنے کے بعد یہ خطشات زور پکڑ رہے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا رخ بھی کر سکتے ہیں ان خطشات پر بھارتی کشمیر کے سیاسی حلقوں اور سیکیورٹی فورسز میں کافی زیادہ تشویش پائے جا رہی ہے اور بھارتی حکومت کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ جو کچھ انہوں نے افغانستان میں کیا ہے اس کے بعد طالبان کی جانب سے ان کے ساتھ کس طرح کا روئیہ اختیار کیا جائے گا زبیلہ مجاہد کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت ہمارے خلاف کیا پروپوگنڈا کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں اور دوستہ اس کے ساتھ ہی روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے بھی گزشتہ روز بھارتی وزیراعظم سے ٹیلی فون ایک گفتگو کی اور اس گفتگو کے دوران بھی بھارت کو متنبع کیا گیا کہ وہ افغانستان کے اندر دخل اندازی بند کر دے کیونکہ امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے اور ہم خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے چین اور پاکستان کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں بہتر ہے کہ تم اپنی تخریبی کارروائیوں سے باز ہو دوستہ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جاند ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمالیس موسیقی